اسلام علیکم ایک صاحب نے سوال کیا تھا قمیس اور قمیز میں کیا فرق ہے کیا دونوں ایک ہی ہیں یا الگ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس پر میں نے بہت سارے لوگوں سے ان کی رائے لی ان سے پوچھا بہت سارے جوابات ملے میں ان کو بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا اور ساتھ ہی یہ بھی کہوں گا کہ صحیح کیا ہے تو چلیہ ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں قمیز اور قمیز اکثر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ہمارے ہاں یعنی بھارت میں قمیز کا استعمال ہوتا ہے لیکن ہم پاکستان میں اکثر دیکھتے ہیں وہاں کے لوگ قمیز کا ہی استعمال کرتے ہیں یعنی سعاد کے ساتھ آخر کیا فرق ہے زعاد صحیح ہے یا سعاد صحیح ہے دونوں میں کیا درست ہے تو اس کے لئے میں نے بہت سارے لوگوں سے رابطہ کیا کچھ جواب جو میرے پاس آئے وہ یہ ہے کہ قمیز قمیز یعنی سعاد کے ساتھ عام طور پر ایک مخصوص قسم کے شارٹ ہوتی ہے جو عموماً مردوں کے لیے تیار ہوتی ہے اور اس میں آستینے ہوتی ہیں یہ کہا گیا کہ مردوں کے لیے خاص طور سے جو استعمال کیا جائے جیسے میں نے جو کپڑا بھی پہن رکھا ہے اس کو قمیز کہتے ہیں جس میں آستینے ہوتی ہیں بٹن ہوتے ہیں تو اس کو قمیز کہتے ہیں یاد رکھیں مردوں کے لیے اگر استعمال ہو تو قمیز کہیں گے لیکن وہ کپڑا جو کسی کے بھی استعمال میں ہو اور وہ بالائی کپڑا ہو اس کو قمیز کہا جاتا ہے لوگوں کا یہی کہنا تھا بہت ہر لوگوں کا یہ کہنا تھا لیکن کیا آپ اس سے متفق ہوں گے دوسرے تو چھوڑ دیجئے میں خود اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ بالائی کپڑا کو یعنی اگر کسی خاتون کا بالائی کپڑا ہے کیا اس کو ہم قمیز یا قمیز کہہ سکتے ہیں تو وہاں پر بھی ہے کہ نہیں دیکھیں الگ الگ علاقوں میں نام بھی الگ الگ پڑھ جاتے ہیں اور نام رائج بھی ہو جاتے ہیں کچھ نام ایسے بھی ہیں مجھے نہیں پتا کہ اور ملکوں میں کیا کہا جاتا ہے لیکن میرے بھارت میں ایسا بالکل نہیں کہا جاتا قمیز یا قمیز جب بھی کہا جاتا ہے یہ مردوں کے کپڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے بہرحال یہ ہوا اب دیکھیں قمیز میں تو ہم نے بتا ہی دیا ہے کہ قمیز جو ہے وہ قمیز قمیز صرف مردوں کے لیے اور قمیز سبھی کے لیے جو بالا ہی کپڑا ہے اس کو کہیں گے لیکن ایسا نہیں ہے قرآن پاک میں بھی قمیز کا ذکر ہے اور قمیز کپڑے کے لیے استعمال ہوا ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے تو کپڑے کے لیے استعمال ہوا ہے اصل جو لفظ ہے وہ قمیز ہی ہے قمیز اصل لفظ ہے لیکن یہی لفظ جب ہمارے ہم آیا ہے تو یا تو ہو سکتا ہے شروع میں کسی نے غلطی کر دی ہو تو اس قمیز کو لکھنے میں قمیز کر دیا ہو بہرحال وہی قمیز لفظ اردو میں آتا ہے تو قمیز بن جاتا ہے اور قمیز یہ غلط العام لفظ ہے غلط العام اسے کہتے ہیں جس کا استعمال سبھی لوگ کرے پڑھے لکھے بھی کرے جو پڑھے لکھے نہیں ہے وہ بھی کرتے ہوں تو غلط العام لفظ ہے اور غلط العام غلط نہیں ہوتا ہے تو آپ قمیز کہیں یا قمیز کہیں دونوں کا مطلب ہے کہ وہ بالائی کپڑا جو مردوں کے استعمال میں ہوتا ہے جس میں آستینے ہوتی ہیں بٹن ہوتے ہیں تو وہ مطلب قمیز بھی ہے اور قمیز بھی ہے بہت سارے علاقے ہیں کچھ لوگ قمیز زیادہ بولتے ہیں کہیں پر قمیز زیادہ بولا جاتا ہے کہیں پر قمیز بولا جاتا ہے بہرحال یہ مترادیف ہے آپ کو جو بولنا ہے بولیں آپ کو اختیار ہے تو یہ قمیز کے بارے میں میں نے معلومات آپ تک پہنچائی چلیے آج کے لئے اتنا ہی ہے اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ موسیقی